بادشاہ نے بیٹیوں کو کیوں سزا دی دوستو ایک بادشاہ تھا اس کی ساتھ بیٹیاں تھی وہ ان ساتھ بیٹیوں سے بہت محبت کرتا تھا اور ان کے ہر طرح کا خیال رکھتا تھا ایک بار دستخان سجا ہوا تھا سب لوگ ساتھ کانے پر بیٹے تھے بادشاہ نے اپنی بیٹیوں سے ایک سوال پوچھ لیا کہ تم لوگ مجھے کتنے چاہتی ہو بڑی شہزادی نے کہا بابا میں آپ کو گلاب جامن کی طرح چاہتی ہو بادشاہ نے خوش ہو کر اس کو چار گوہ انام میں دے دیئے دوسری نے کہا میں آپ کو برفی کی طرح چاہتی ہو بادشاہ نے اس کو کافی بڑا علاقہ بہش دیا تیسری لڑکی نے کہا میں آپ کو امرود کی طرح چاہتی ہو اس کو بھی بادشاہ نے بہت زمین جائیدات دے دی اس طرح وہ سب سے پوچھتا گیا اور سب کو مال و دولت ملتی رہی ساتھوے لڑکی سے جب بادشاہ نے پوچھا کہ بیٹی تم مجھ سے کتنی چاہتی ہو تو اس نے بہت پیار سے کہا بابا میں آپ کو نمک کے برابر چاہتی ہوں یہ سن کر بادشاہ کو غصہ آیا کہنے لگے سب مجھے اتنا چاہتے ہیں تم نمک کے برابر وہ بہت ناراض ہوئے اور اپنی بیٹی سے کہا کہ میں تمہیں رزق دیتا ہوں بیٹی نے کہا کہ رزق مجھے اللہ دیتا ہے بادشاہ نے اس کو محل سے نکال دیا اور کہا آپ کبھی یہاں قدم نہ رکھنا دیکھتا ہوں کہ تمہارا اللہ تمہیں کیسے رزق دیتا ہے وہ لڑکی جنگل کی طرف چلے گئی وہاں جنگل میں ایک جنپڑی تھی جہاں سے کانسنے کی آوازیں آ رہی تھی باہر کی طرف ایک بکری کڑی تھی وہ شہزادی اندر چلے گئی تو وہاں ایک بڑے آدمی کو دیکھا وہ آدمی پانی مانگ رہے تھے شہزادی نے اسے پانی پیلایا اور اپنی ساری کہانی اس کو سنا دی بڑے آدمی نے کوئی بات نہیں تم یہاں ہی رہو بڑے آدمی نے کہا کہ میں صرف ایک دن یہاں گزارتا ہوں اور باقی دین و بازار میں گزارتا ہوں آپ بے فکر رہے یہاں کانہ موجود ہے کہتے رہنا شہزادی کو جب بگ لگتی تو کانہ کالی تھی سو کے پتوں کا بستر بنا کر اس پر سو جاتی ایک دن جب وہ سو کر اٹھی تو دیکھا کہ قیمتی چمکتے ہوئے موتی ہر طرف بکرے پڑے ہیں اس نے ان کو جمع کیا اور جب وہ بڑا آدمی آ گئے تو شہزادی نے اس سے کہا کہ یہ بیچ ہو پھر شہزادی نے ان پیسو پر ایک بڑا محل بنا لیا اور ساتھ ساتھ ہی ایک لکڑی بنانے کا کرہانہ قائم کیا جس میں عریب لوگوں کا کام پر لگا دیا پھر ایسا ہوا کہ یہ جنگل شہر میں تبدیل ہو گیا لوگ شہزادی کی بہت قدر و احترام کرتے تھے ایک دن وہ بادشاہ اس کی محل پر آیا شہزادی نے کئی قسم کی کہانے بادشاہ اور اس کے بیٹیوں کے پر کلائے لیکن شہزادی کے چہرے پر نکاب تھی کسی نے اس کو نہیں پہچانا بادشاہ نے کہا کہ تم اپنے چہرے سے تو یہ پردہ تو دور کرو تاکہ کہ تم ہو کسی شہزادی نے جب پردہ اٹھایا تو بادشاہ حیران رہ گیا کہ یہ تو میری بیٹی ہے واقعی اللہ نے اس کو سب کچھ دیا ہے بادشاہ چھوم اٹھا پھر اس نے آگے بڑھ کر بیٹی کو گلے لگا لیا اور اس کے آنکھیں بر آئی بیٹی سے معافی مانگی تو شہزادی نے کہا کوئی بات نہیں بابا اللہ تو سب کا ہے آپ پرشان نہ ہو میں آپ بہت ہوش رہتی ہوں بہن نبی معافی مانگی اور گلے لگایا اور شہزادی نے سب کو کلے دل سے معاف کر دیا مگر ان سب کو احساس دے لیا کہ وہ غلطی پرتے اس کہانی کا نتیجہ یہ نہیں کلام کہ اللہ پاک اپنے بندوں کو کبھی بھی آگی اللہ نہیں چھوڑ دیتا ہے اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے اور ساتھ ساتھ آگی شیئر کیجئے جزاکاللہ موسیقی